اسلام علیکم میں مہم شہداد کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں سروبری کسٹرڈ جس کے لئے ہم نے دوت لیا ہے دو کپ سروبریز لیا ہے ہم نے 250 گرام وانیلہ کسٹرڈ پاورڈر لیا ہے میں نے ایٹ ٹیبل سپون چینی میں نے لیا ہے وان فور کپ چینی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں مطلب آپ کو چینی زیادہ پسند ہے آپ زیادہ چینی ڈالیں کم پسند ہے تو آپ کم چینی ڈالیں شہد لیا ہے میں نے 5 ٹیبل سپون اور رسک نہیں ہے میں نے 6 ٹو ایٹ لیا تھے میں نے ان کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی آپ کو ڈسکرپشن سمجھ جائے گی ریسپی لازمی چک کر دیجئے گا سب سے پہلے تو یہاں پر ہم نے دودھ گرم کرنے رکھتی ہے کیونکہ ہم کسٹرڈ بنا رہے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے کسٹرڈ پاورڈر لیا ہے اس کے اپنے میں ڈال دوں گی دودھ تھوڑا سا دودھ میں نے لے لیا تھا 2 کپ دودھ میں سوئی 2-3 ٹیبل سپون دودھ ہو گیا اس کو ہم بس اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنے دودھ کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے کسٹرڈ کا مکسٹر ڈال دیا تھا اس کی ویڈیو پتہ نہیں چونی بنی جب ہم دودھ میں کسٹرڈ کا مکسٹر ڈال لیتے تو ہم اس میں مسل سے چم سے چلا رہے تھے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنے اب ہم کسٹرڈ کو 5-6 منٹ تک اچھے سے پکا لیں گے لو ٹو میڈیا مارچ پر جب تک پکائیں گے جب تک یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہو جاتا اور اس میں سے کسٹرڈ کا کچھوپن ختم نہیں ہو جاتا مطلب پاورڈ پاورڈ سے ٹیسٹ جائے اس میں اتنی دیر ہم اس کو پکائیں گے جب تک کسٹرڈ پک رہا ہے تب تک ہم اپنے گلاس سیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے 3 گلاس لے دیئے ہیں رسک لے دیئے اور میں نے ہاں پر 1...ا لے دیا جو اس کے اندلہ پہلے میں ڈال دوں گی رسک میں میں ہم شہد ڈال دیں گے اورضونا چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اتنے اچھے سے مکس کر Society ہم बکھرہنا جب ہم اس اس کو ہاتھ میں لیں ان اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے کیونکہ princip пыт نہیں ہو رہا تھا ا١ Dallas اس کو ہاتھ سے مکس کر رہی ہوں یہ اچھے سمینہ ہے اس کو ہاتھ سے مکس کر لیا تھا اب ہم اس کو گلاس میں ڈال دیں گے دینوں گلاس میں ہم ڈال دیں گے اس کو اچھے سے آپ اس میں ہنی کی جگہ مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں مکھن کو میڈ کر کے رسٹ میں ڈال دی جگہ ویسے بھی اچھا لگے گا آپ اس میں رسٹ کی جگہ بسکٹس کا چورے بھی ڈال سکتے ہیں اور چمچے سے ہی دیکھیں ہم اس طریقے سے اس کو دبا کے فلیٹ کر لیں گے چمچے سے ہی میں اس کو پریس کر رہی ہوں اس سے آسانی سے یہ فلیٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم تینوں گلاس اس کو اٹھا کے فریج میں رکھ دیں گے فریج میں ہم اس کو پانس سے دس منٹ ہی رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سیٹ ہو جائے اب ہم واپس کسٹڈ کی طرف آجائے پر بھی ہیں کسٹڈ سے دیکھ ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چینی چینی ڈال کے ہم اس کو اچھے سی مکس کریں گے اور اس کو اتنی دیر پکا لیں گے کہ بس چینی اس میں ملٹ ہو جائے اچھے سی دو منٹ ہم اس کو پکا لیں گے چمچے سے دولاتے ہوئے لو ٹو میڈیا مارچ پری ہم اس کو پکائیں گے چینی ملٹ ہو گئی ہے اب ہم کسٹڈ کا چولہ کر دیں گے بند اور اس کو پانس سے دس منٹ تک ہم چمچے چلا درہیں گے اس میں تاک یہ ٹھنڈا ہو جائے جب تک یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے کسٹڈ ہمارا ہم جیلی بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں نے چانگراس لے دیئے ون فور کپ ایک کپ میں نے پانی لیا ہے بھون ٹیمپریچر پر رکھا ہوا پانی ہے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے چینی دے دیئے ٹیس کے لئے اور پنک فوٹ کلر لیا ہے ہم نے فوٹ کلر میں نے ون ٹی سپون لیا ہے آپ کو زیادہ دار کلر شاید ہو آپ زیادہ کلر ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چانگراس کو ڈال دیں گے پانی کے اندر اس کو ہم پوری طریقے سے پانی میں ڈپ کر دیں گے اچھے سے پہ اندرہ منٹ کے لئے ہم اس کو پانی میں ڈال کے چھوڑ دیں گے یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے پین میں میں نے ہاپ کپ پانی لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی چینی چینی کو میں اس میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور ملٹ ہونے تک پکا لوں گی اس کو میں چینی اس میں اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پینک فوٹ کلر پینک فوٹ کلر ڈال دیں گے اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ جو ہم نے چانگراس بھگو کے رکھی ہوئی تھی اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے صرف چانگراس ہی ڈال دیں گے ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور چانگراس کو اب ہم ملٹ ہونے تک اس میں پکا لیں گے اچھے سے چانک گریز اس میں اچھے سے میلٹ ہو گئی اب ہم اس کا چولہ کر دیں گے بن یہاں پر ہم نے گلاس ڈے لیئے جن میں ہم نے جس سیٹ کر رہتے ہیں یہ اچھے سے سیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں سٹوبریز لگا دیں گے سٹوبریز کو میں نے اس طریقے سے لمبا لمبا کٹا آپ چاہیں تو سٹوبریز کو چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ایسے بھی اچھا لگے گا تینوں گلاسس میں اب ہم اسی طریقے سے سٹرابیریز لگا دیں گے سٹرابیریز ہمیں لگا دیں تینوں گلاسز میں اب ہم نے کسٹرڈ لے دیا یہاں پر کسٹرڈ اچھا سے ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں کسٹرڈ ڈال دیں گے تینوں گلاسز میں کسٹرڈ ڈال دیں گے اچھا سے ہم نے اس میں کسٹرڈ ڈال دیا تھا اب ہم اس کے اوپر جیلی ڈال دیں گے جو ہم نے بنا کے رکھی تھی جیلی بلکل ہمیں لاسٹ میں اس وقت سے بنائی ہے تاکہ یہ گلاس میں ہی سیٹ ہو جائے جیلی ڈال کے ہم اس پہ سٹوبری لگا دیں گے اور اس کو تھنڈا کرنا رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لئے فریج میں اور پھر کسٹڈ نکال کے دکھیں گے آپ کو یہ ہمارا کسٹڈ بہت اچھ سے تھنڈا ہو گیا ہے اور جیلی بھی اس میں بہت اچھ سے سیٹ ہو گئی ہے ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو مس لیک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو اس کا آپ کو پتہ چلتا رہے اور ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں کمنٹ سے بتائیں ریسپی کیسے لگی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال لکھیں گے اللہ حافظ